عید الازحاب پر قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے اور ہر مسلمان اپنی معاشی استاد کے مطابق اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کا فریضہ ادا کرتا ہے لیکن مہنگائی کے طوفانے جہاں عام اشیاء قرون اور سفید پوچھ تقپے کی بہت سے دور کر دی ہیں وہیں انفرادی طور پر قربانی کے جانور خریدنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے قربانی کا حصہ جو ہے نا چھے اتنا افورڈ ہونی رہا کہ مہنگا بہت ہو ہوئے کام تو اس لیے حصہ شامل کر لینا چاہیے بندے کو سفید پوچھوں سے بجت ہے بندہ یہ اتنا جانور مانگا ہے اتنا سا پکرا 20,000,000,000 کا مل جائے گا وہ نہیں لے سکتے مارا بندہ شہر بھر میں مختلف مذہبی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے لگائے گے بینر سے مطابق گائیں کی قربانی میں فیکس حصہ 6 سے 12,000 روپے مقررد کیا گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ قربانی کے جانور متوسط طبقے کی پہنچ سے دور پہ چکے ہیں اس لیے سفید پوچھ طبقہ اپنا بھرم قائم رکھنے اور سنت ابراہیمی کا فریصہ پورا کرنے کی غرصے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال لیتا ہے عدل ازہ پر اجتماعی قربانی کا فلسفہ اسلام کی روح کو زندہ رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنے کا درست دیتا ہے کیمرمن زاہد ملک کے ساتھ سیزانور سیڈی فوریڈو